السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اس وقت آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کی جانب سے پچھلے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ سے نحتے اور کمزوروں پر ایسا تشدد اڑھایا جا رہا ہے ایسا ظلم اڑھایا جا رہا ہے کہ جہاں انسانیت سرمشار ہے اور پوری دنیا کے تمام عدل و انصاف کے لئے چیخنے والی تنظیمیں اور جماعتیں گھنگے ہیں خاموش ہیں کوئی کمزور نحتوں اور مظلوموں کے لئے آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ظالم کا کی پس پشت پناہی کی جا رہی ہے ظالم کا تعاون اور مدد کیا جا رہا ہے اس وقت کیسا وہاں ظلم ہو رہا ہے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ تصویر غزہ کے ایک اسکول کے کلاس روم کی ہے اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ وہاں ٹیبل پر جہاں بچوں کے بیگ اور ان کے نوٹ بک اور بک اور قلم دوات لکھ رکھے رہتے تھے وہاں آپ گلدسے اور پھول رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں آپ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسکول میں پڑھنے والے تمام اسٹوڈینٹس شہید ہو چکے ہیں اور وہ شہادت کا مقام پا چکے ہیں اللہ کے قریب جا چکے ہیں اور جبکہ ان بچوں کے ٹیچر اور استاد نے اپنے اسٹوڈینٹس اور طلبہ کو یاد کرنے کے لیے ان کے بیگ اور ان کے نوٹ بک اور بک کی جگہ کتابوں کی جگہ گلدس سے رکھے ہیں یہ وہاں ظلم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں ان اسکول میں پڑھنے والے وہ بچے ہیں کسی کی عمر پانچ سال کسی کی سات سال ہوگی یہ خون کو رولانے والا خون جگر کو چھلنی کرنے والا یہ منظر ہے ہم تو اس وقت یہاں آرام سے ہیں ہماری کانوں پر تجیو نہیں رہنگ رہی ہے اس لئے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے ہماری ذات پر نہیں فرق پڑھ رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائی پوری امت مسلمہ ایک جان ہیں تمام بھائی ہیں اپس میں ایک مسلم فرد کو اگر پوری دنیا میں کہیں عذیت پہنچے تو پورے دنیا میں کہیں بھی رہنے والے مسلمان کو اس عذیت کا احساس ہونا چاہیے یہ ٹیچر نے یہاں گلدستے رکھ کے اپنے طلبہ کو خراج تحسین پیش کی ہے اور یہ احساس دلا رہی ہے کہ جن کو میں پڑھایا کرتی تھی وہ آج نہیں رہے ہیں ان کو یاد کرنے کے لئے اپنی پیار اور محبت کے ادھار کرنے کے لئے یہ انہوں نے ایک طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھنے والی معصوم جانے بھی اس دنیا سے چلے گئیں اور آج ایک مسلمان پوری دنیا میں مگن ہے اور اپنی زندگی جی رہا ہے اس کو اپنے فلسطین تو بہت دور اپنے پڑوس میں رہنے والے مظلوم کی ظلم اور اس کی کمزوری اور اس کی لاچاری اور بیچارگی کچھ احساس نہیں دلاتی خدا کے لئے امت بن کر کے جئے ایک دوسرے کے غم کو غم سمجھیں اور پریشانی میں ایک دوسرے کی شریف ہوں اور ہمیں فلسطین کی تعاون اور ان کی مدد کرنے چاہیے اور ان کی تعاون اور مدد کا طریقہ یہ اللہ سے ہم گل گلا کر صدقات کر کے دور اکات نماز پڑھ کے ان کے لئے دعا کریں وہ اپنی جان کے لئے نہیں یا اپنے مال کے لئے نہیں اپنے پروپٹی کے لئے نہیں لڑ رہی ہیں وہ بیت المقدس جو ہمارا قبل اول ہے اس کی آزادی کے لئے لڑ رہی ہیں خدا کے لئے تھوڑے سے اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور ان کا تعاون کریں اور تعاون کی ایک شکل یہ ہے کہ دعا کریں اور دوسری شکل یہ ہے کہ اسرائیل کے جو بھی پروڈکٹ ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں خدا کے لئے اپنے آپ کو ان سے بچائیں ہمارا دشمن انہی پروڈکٹ کے ذریعے پیسے کما کر کے ہماری مسجد اقصہ کی خلاف استعمال کرتا ہے ہماری ان معصوم بچوں کی خلاف استعمال کرتا ہے کمزوروں کی خلاف استعمال کرتا ہے ماں کی عزت کو لٹانے اور ان کو زلیل کرنے میں استعمال کرتا ہے اور ہم اسی کے سامان بیش کر کے اس کو خرید کر کے اس کو ترقی لیلاتے رہیں یقیناً اس کا ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا خدا کے لئے خدا کے لئے ہوش کے ناکون لیں السلام علیکم ورحمت اللہ